شاروک خان کی فلم جوان نے باکس آفیس اپنے نام کر لیا ہے یہ فلم ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ اوورسیز باکس آفیس پر بھی چھائی ہوئی ہے اور اب جہاں یہ فلم ورلڈ وائیڈ ہزار کروڑ کے آکڑی کی طرف پہنچ رہی ہے وہی اس بیش خبریں ہیں کہ جوان کی ایکٹریس اور ڈریکٹر کے بیچے جنگ چھڑ گئی ہے دراصل بولی ووڈ کے گلیاروں میں ایسی خبریں چھائی ہوئی ہیں کہ نینتارہ اٹلی سے اس بات سے ناراض ہیں کہ جوان میں ان کا سکرین ٹائم بہت کم رکھا گیا اتنا ہی نہیں ریسنٹلی خود شاروک خان نے اس بات پر افسوس جتایا تھا جب ایک فان نے ٹوٹر پر آس می اینیتھنگ چیٹ سیشن میں شاروک سے یہ بات کہی اور فان کے اس بات کا جواب دے تو ہے پھر شاروک نے یہ ٹوٹر کیا یعنی شاروک بھی یہ ماندے ہیں کہ نینتارہ کو جوان میں کم سکرین ٹائم ملا حالکہ اٹلی اور اپنے بیچ انمن کی اس نیوز کو نینتارہ نے دنائی کیا ہے اتنا ہی نہیں نینتارہ کے ایک فان کلب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نینتارہ ایسے چینلز اور پورٹلز کے خلاف اب لیگل ایکشن لینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہہ رب سچ کیا ہے یہ تو وقت آنے پر پتا چل جائے گا لیکن کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نینتارہ کے رول کو جوان میں درکنار کر دیا گیا